بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے برکت کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی بھائیوں سے کہا کہ جائداد کا حصہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کر دیں سودا کر لیا چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی ماں باپ فوت ہو گئے اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلان پتھر کے نیچے سو دینار ملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے پوچھا اس میں برکت ہوگی کہا برکت تو نہیں ہوگی نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا صبح اٹھا بیوی کو بتایا بیوی نے کہا بے شک نہ لینا لیکن جا کے دیکھو تو سہی پڑے بھی ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے اس نے کہا جب لینے ہی نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں دوسری رات پھر خواب آیا کہ دس دینار فلان پتھر کے نیچے پڑے ہیں ابھی موقع ہے لے لو تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں پوچھا برکت ہوگی کہا برکت تو نہیں ہوگی نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلان پتھر کے نیچے ایک دینار پڑا ہے اب جا کر لے لو اب موقع ہے پوچھا برکت ہوگی کہا ہاں برکت ہوگی وہ صبح اٹھا اس پتھر کے نیچے جا کر دینار اٹھا کر لے آیا گھر آتے ہوئے خیال آیا کیوں نہ آج میں گھر میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں اس نے مچھلی خریدی جب گھر آیا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کاتا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو ان کی زندگی کا پورا خرچہ نکلایا یہ برکت آتی ہے ماباک کی خدمت کا سوچئے تو سہی اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دنیا و آخرت میں نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا سامعین محترم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو اپنے نیک جذبات کے ذریعے سا رہتے رہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسی طرح اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ